آج ہم ڈسکس کریں گے اپٹیکل آئیسومرزم اپٹیکل آئیسومرزم جو ہے یہ سٹیریو آئیسومرزم کی ٹائپ ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ مالیکیول زیبنگ سیم مالیکیولر فرمولا ایسے مالیکیول جن کا مالیکیولر فرمولا سیم ہوتا ہے مگر ان کے جو ایٹم کی ایرانجمنٹ ہے تھری ڈیمینشنل ایرانجمنٹ ہے سپیس میں وہ ڈیفرنٹ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سٹیریو آئیسومر ہوتے ہیں اور اس فینامینا کو ہم کہتے ہیں سٹیریو آئیسومرزم اور سٹیریو آئیسومرزم کی ایک ٹائپ ہے اپٹیکل آئیسومرزم اس کی ہم یہاں پہ آج بات کریں گے اپٹیکل آئیسومرزم کیا ہوتا ہے جس میں ایسے مالیکیول جو اپٹیکلی ایکٹیو ہوں پلین پولرائز لائٹ کو روٹیٹ کریں تو وہ اپٹیکل آئیسومرزم کا فینامینا ایکزیبیٹ کرتے ہیں مینلی ہم دیکھتے ہیں جو کائرل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں یعنی کائرل کمپاؤنڈ کیا ہوتے ہیں کہ ایسے مالیکیول جن میں جو کاربن ایٹم ہے وہ باندڈ ہوتا ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کائرل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں تو مینلی کائرل کمپاؤنڈ آئپٹیکل آئیسومرزم کا فینامینا وہ شو کرتے ہیں اس طرح سے میں لکھ لیتا ہوں کہ اے بی اور یہاں پہ میں سی لکھوں گا اور یہاں پہ میں لکھوں گا تو اس طرح کے جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جن میں جو کاربن ایٹم ہے وہ فور ڈیفرنٹ ایٹمز کے ساتھ اٹیچ ہو تو ہم کہتے ہیں وہ آپٹیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کان سے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جی وہ کائرل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اور وہ آپٹیکل آئیسومریزم کا فیناوینا جو ہے وہ شو کرتے ہیں اس چیز کو میں اگر ایک مارڈل سے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ مارڈل جو ہے بیسٹ ایکسپلین کرے گا اس چیز کو کہ فرض کیا یہ ہمارے پاس سینٹر میں ایک کاربن ایٹم ہے تو اس کے ساتھ فور ڈیفرنٹ کلر میں یہ جو میں آپ کو شو کر رہا ہوں یہ فور ڈیفرنٹ ایٹم اس کے ساتھ اٹیچ ہیں تو یہ ایک کائرل کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے کائرل کمپاؤنڈ اس میں کیا ہے بسیکلی اس میں اسمیٹرک کاربن ہے یا پھر ہم کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ کائرل کاربن ہے بسیکلی جو یہ کاربن ہے یہ کائرل ہے کیونکہ اس کے ساتھ فور ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایٹم جو ہے وہ اٹیچ ہیں کائرل ورڈ پہ اگر میں غور کروں تو کائرل کا جو ورڈ ہے یہ گریک ورڈ کائر سے نکلا ہے سی ایچ ای آئی آر کائر اور یہ گریک ورڈ ہے ٹھیک ہے جس کے میننگ ہے ہینڈ جس کے کیا میننگ ہے جی جس کے میننگ ہے ہینڈ تو اس سے کیا مراد ہے اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کائرل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں یہ ہینڈڈنیس شو کرتے ہیں اب ہینڈڈنیس کیا ہوتا ہے اس پہ ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ میں یہاں پہ آپ کو ایک ڈیاغرام دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو آتھ نظر آ رہا ہے یہ جو ہے یہ فضل کیا یہ ہمارے پاس یہ ہمارا لیفٹ ہینڈ ہے لیفٹ ہینڈ ہے اور اس کو ہم میرر کے آگے رکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس میرر ہے تو ہمیں جو میرر ایمیج نظر آ رہا ہے وہ رائٹ ہینڈ کا نظر آ رہا ہے یعنی لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کا میرر ایمیج ہے ٹھیک ہے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ جو ہے وہ میرر ایمیج ہے لیفٹ ہینڈ کا تو یہ ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے میرر ایمیج مگر یہ نان سپر ایمپوز ہیں بل میرر ایمیجز ہیں ایک دوسرے پہ اس طرح سے جو ہے وہ سپر ایمپوز نہیں ہو سکتے جو ہمارے پاس اس کا جو انگوٹھا ہے وہ جو ہے وہ لیفٹ لیفٹ اینڈ کے انگوٹھے پہ نہیں آ سکتا جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا جو انگوٹھا ہے وہ اس طرف ہے اور اس کا اس طرف ہے ٹھیک ہے یعنی سپر ایمپوزیبل نہیں ہے تو جو کائرل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ نان سپر ایمپوزیبل میرر ایمیجز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں جی نان سپر ایمپوزیبل میرر ایمیجز اب ہم ایگزمپل دیکھ لیں گے کہ وہ ایسے کان سے کمپاؤنڈ ہیں جو ایک دوسرے کے میرر ایمیج تو ہیں مگر وہ نان سپر ایمپوزیبل ہیں تو وہ ہم یہاں پہ کچھ ایگزمپل دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایگزمپل آ جاتی ہے ٹو ہائیڈروکسی وان ٹو تھری تھری کاربن ہے ٹو ہائیڈروکسی میں یہاں لکھوں گا ٹو ہائیڈروکسی ٹو ہائیڈروکسی پروپینویک ایسیڈ سوری اس کو میں ذرا ٹھیک کر کے لکھ لوں پروپینویک ایسیڈ ٹھیک ہے جی پروپینویک ایسیڈ اے سی آئیڈی یعنی ٹو ہائیڈروکسی پروپینویک ایسیڈ یا لیکٹک ایسیڈ بھی ہم اسے کہتے ہیں میں یہاں بلکہ لکھ لیتا ہوں لیکٹک ایسیڈ تو یہ جو ایک لیکٹک ایسیڈ کا مالیکیول ہے یہ میررر ایمیج ہے دوسرے مالیکیول سے دوسرے مالیکیول یہ جو لیکٹک ایسیڈ کا ایک مالیکیول ہے یہ میرر ایمیج ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور مالیکیول ہے اس کا جو بسیکلی میرر ایمیج ہے اسی طرح یہ اس کا میں مارڈل آپ کو دیکھا رہا ہوں کہ یہ مارڈل جو ہے وہ میرر ایمیج ہے اس کا جو میرر ایمیج ہے وہ کیا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مگر یہ مارڈل جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے وہ نان سپر ایمپوزیبل ہے اسی طرح یہ والا جو کمپاؤنڈ ہے یہ والا لیکٹک ایسڈ یہ اس پہ نان سپر ایمپوزیبل ہے ٹھیک ہو گیا بالکل جس طرح سے ہمارا آتھ ہے بالکل جو کہ نان سپر ایمپوزیبل ہمارے آتھ جو ہیں وہ نان سپر ایمپوزیبل میرر ایمیج ہیں بالکل یہ بھی اسی طرح سے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک دوسرے پہ سپر ایمپوز نہیں ہو سکتے میرر ایمیج تو ہیں مگر نان سپر ایمپوزیبل ہیں اور یہ دو کیا ہیں یہ کائرل کمپاؤنڈ ہیں کیونکہ ان کا جو سنٹرل کاربن ہے یہ جو ہے وہ فور ڈیفرنٹ گروپ کے ساتھ ایٹم کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے میرر ایمیجز ہیں مگر یہ نان سپر ایمپوزیبل ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یہ پلین پولارائز لائٹ کو روٹیٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے ہم انہیں کہتے ہیں یہ اپٹیکل آئیسومر ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کے اپٹیکل آئیسومر ہیں اور اس فینامینا کو ایکزیبیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اپٹیکل آئیسومرزم اگر یہ والا کمپاؤنڈ میں کہوں کہ یہ پلین پولارائز لائٹ کو انٹی کلاک وائز روٹیٹ کرے گا اور یہ جو ہے وہ کلاک وائز روٹیٹ کرے گا تو ان کو ہم کیا کہیں گے اسی چیز کو میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں فرض کیا ہمارے پاس یہ ایک ڈیگرام آ جاتی ہے کہ اس میں یہ جو گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے ایرو نظر آ رہا ہے یہ پلین پولارائز لائٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر پلین پولارائز لائٹ جو ہے وہ اس طرح اس طرف روٹیٹ کرے جو آپ کو یہ والی لائن پنک سے لائن نظر آ رہی ہے یہ یعنی اس طرف روٹیٹ ہوئی ہے لائٹ ٹھیک ہے تو پلین پولارائز لائٹ کو اس نے فرض کیا روٹیٹ کر دیا تو کس طرف روٹیٹ کیا انٹی کلاک وائس میں کہوں گا جی انٹی کلاک وائس تو اس کو میں کہوں گا کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے جی لیو روٹیٹری ہے یہ کیا ہے جی لیو روٹیٹری اور یہ کانس آئیسومر ہے یہ پلس آئیسومر سوری یہ مائنس آئیسومر ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی مائنس آئیسومر سو میں نے یہاں پہ یہ لکھ لیا کہ یہ کانس آئیسومر ہے مائنس آئیسومر اور اگر جو ہے اگر فرز کیا میں کہتا ہوں یہ والا جو کمپاؤنڈ ہے یہ اس کی میں ڈیاگرام اس طرح سے دکھا دیتا ہوں کہ پلین پولرائز لائٹ کو اس نے کلاک وائز روٹیٹ کر دیا کلاک وائز تو میں اس کو کہوں گا یہ دیکسٹو روٹیٹری ہے اور یہ پلس آئیسومر ہے سو میں یہ یہاں پہ لکھ لوں گا کہ دیکسٹو روٹیٹری اور یہ کیا ہے جی یہ پلس آئیسومر ہے تو اس طرح سے یہ دونوں ایک دوسرے کے آئیسومر ہیں ٹھیک ہے ان کا جو مالیکولر فرمولہ ہے وہ سیم ہے مگر ان میں ڈیفرنس کیا ہے کہ ایٹم کی جو ایرینجمنٹ ہے سپیس میں اس کے لحاظ سے یہ ڈیفر کرتے ہیں تو سو یہ کیا ہیں یہ سٹیریو آئیسومر ہیں اور سٹیریو آئیسومر کی کان سے ٹائپ ہے یہ اپٹیکل آئیسومرزم وہ جو ہے یہ ٹائپ ہے کیونکہ یہ اپٹیکلی ایکٹیو ہیں اور یہ پلین پولرائز لائٹ کو روٹیٹ کرتے ہیں اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ انٹی کلاک وائز روٹیٹ کریں تو یہ لیوو روٹیٹری کلاتے ہیں اور اگر کلاک وائز روٹیٹ کریں تو یہ دیکسٹو روٹیٹری کلاتے ہیں دیکسٹو روٹیٹری ہوتے ہیں وہ پلس آئیسومر ہے اور جو لیوو روٹیٹری ہے وہ مائنس آئیسومر کلاتا ہے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ اپٹیکل آئیسومرزم تو اس طرح سے آج ہم نے ڈسکس کیا اپٹیکل آئیسومرزم کیا ہوتا ہے اور اس کے مطلق ہم نے ڈیٹیل میں بات کی